بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نمو سے رویت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے خطاب کرنے کے لئے کڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگو خداوند تعالیٰ تمہاری لیے تمہارے دشمن جنات کی طرف سے کافی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم سے دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے قرآن و جید میں اللہ رب العزت کا اشار ہے اُدعونی اَسْتَجِبْ لَكُمْ یعنی تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہارے دعا قبول کروں گا اور پھر اس کے بعد فرمایا خوب سن لو اللہ رب العزت نے ہر سرکش شیطان کے لئے سات فرشتے مقرر فرمایا ہے لہذا وہ سرکش شیطان رمضان کے آخر تک ان فرشتوں سے نہیں چوٹ سکتے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے روزہ سے لے کر آخری روزہ تک آسمان کے دروازے کو دیے جاتے ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے جو مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے علماء فرماتے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہو جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہبند کس لیتے تھے یہاں پر سوال ہوتا ہے تہبند کس لینے کا مطلب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تہبند کس لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے ازواج متحرات سے جدا ہو جاتے تھے یعنی آخری عشرہ اعتقاف میں بیٹھ جاتے تھے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں پسروف ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ سے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مائے رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے